السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کے ویڈیو کے اندر میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں شرٹس ہینڈ اینڈ ڈرائی ڈیزائن جس کے اندر سارے ہی شرٹس کے ڈیزائن ہوں گے اور ہینڈ ڈرائی ڈیزائن ہوں گی جس کے اندر آپ کو مختلف کر رہا جاتا رکھے آئیڈیز مل جائیں گے کہ کون سے ٹریس کے پر کس طرح کا آپ نے تھریڈ یوز کرنا ہے دیکھیں اس کی پر وائٹ ٹریڈ کا یوز کیا گیا ہے اور فلاور بنائے ہیں جو کہ بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں دامن کی جو چوکتی ہیں وہاں پہ بنایا ہے اب یہ دیکھیں اس کی اوپر ملٹی کلر ملٹی کلر نہیں دری کلر اس کے اندر تقریبہ یوز کیا ہے دامن پہ اور نیک پہ چھوٹا سا پیچ بنایا ہے جو کہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس طرح کی ویڈیز کی اندر آپ کو بہت زیادہ آئیڈیز مل جاتے ہیں کہ آپ کی اس طرح سے اپنے ڈریس کو جو ہے ڈیزائن کر سکتی ہیں پلینڈ ڈریس کر لیں اور اس کی طرح سے اس کی اوپر ڈیزائن بنائیں جو کہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تھوڑا سو ٹائم بندے کا لگ جاتے ہیں لیکن وہ چیز اگر آپ مارکیٹ سے بھائیں تو وہ بھی صحیح ہوتا ہے جس طرح کے ڈیزائن آپ کو پسند نہیں کروا سکتی اس سے کروائیں یہ چیز یا نگلیہ دیکھیں یہاں پر یہ بیل سی بنائے گی ہے جو شرٹ کی اوپر والی سائٹ پہ اور نیچے دامن پہ ہے یہ بہت اچھے لگ رہی ہے اب یہ دامن پہ بزونہ سائٹ پہ اس طرح سے بیل بنائے گی ہے درمان میں چھوٹے چھوٹے فلاور بنائے ہیں اور سیم اسی طرح سے اپنے سلیف میں بنائے ہیں اور پانچوں بھی بنائے ہیں جس طرح کے جس کو پسند ہوتے ہیں ہر بند اسی طرح کرتا ہے آپ یہ دکھیں یہ شیشے لگے ہوئے ہیں دامن پہ سلیف کی اوپر نیک کی اوپر اس کے ساتھ ہی یہ فلاور بنائے گئے ہیں جن کو شیشے لگانے ہاتے ہیں وہ حرام سے بنا سکتی ہیں اور سمپل سا ہے اور اچھا لگنے والا دیزائن ہے درمیان میں ایک بیل بنائی ہے اور یہ دیکھیں یہ کلر وائٹ کے پر بہت زیادہ اچھا لگ رہے ہیں وائٹ کے پر کچھ کلر ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اٹھتے ہیں اب یہ والا جو دیکھیں یہ والا مجھے لگتا ہے یہ ہینڈ انڈ برائیڈی سوری نہیں ہے یہ مشینی ورک ہے اگر کسی کو یہ ڈیزائن پسند ہے آپ مارکیٹ سے مشکے مشینی ورک کروا سکتی ہیں اگر چاہیں تو گھر پہ بھی اس طرح کے ڈیزائن کو بنا سکتی ہیں کوئی انڈ کے مشکل نہیں ہے جن لوگوں کو یہ کام آتا ہے ان کے لئے ایسلی ہے جن کو نہیں آتا تو وہ کسی سے کربا لے یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے اب یہ دیکھیں اس کے آگے اب یہ والا جو ہے یہ فراغ کی پر ہے نک کی پر یہ کڑھائی ہے دامن کی ببری ہے ایک فول پیج جو بنایا گیا پھر اس کو چھوٹے چھوٹے اس طرح سے بنا کے اپنے فراغ کو کمپلیٹ کیا ہے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے ہر بندی کے پر بھی چوائس ہوتی ہے ہر کسی کو مختلف سا رکھی چیزیں جو چیز مجھے بسند ہے ضروری نہیں ہے دوسرے کوئی پسند ہو اس لئے آج کی ویڈیو کے اندر میں مختلف کلر کا مختلف یعنی کے ڈیزائن لے کے آئی ہوں پتہ نہیں کہ کسی کو کون اور کس طرح کا ڈیزائن بسند ہو اس لئے اس سے پہلے جو ویڈیو تھی اس کے اندر میں جو لے گئی تھی جو تقریبا مجھے خود پسند تھے میں وہ لے کے آئی تھی لیکن آج کی ویڈیو کے اندر مختلف ڈیزائن میں لے کے آئی ہوں کیونکہ ہر تک کسی کی چوائس ہی دوسری سے مختلف ہوتی ہے اور یہاں سے آپ کو آئی ڈیز بہت زیادہ مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ازی دیتا ہے اپنے ڈریس کو ڈیزائن کرنے میں جن لوگوں کو پرسند ہے ان کے لئے بہت قرامت اور مفید رہتی ہیں اس طرح کی ویڈیو سے ان کے مائنوئے آئی ڈیز آج جاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کی ڈیزائن بنانا ہے کس طرح کے تھریڈ یوز کرنا ہے کس کلر پر کیونکہ تھریڈ یوز کرنا بھی بہت بڑا ایشو ہوتا ہے جب ہم لوگ انپرائیڈی کرتے ہیں کہ اب یہ ڈریس ہے یہ کلر ہے اس پر تھریڈ کون سا یوز کریں گے سمجھ نہیں آتی تو جب اس طرح کی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں ہمیں آئی ڈیز ہو جاتے ہیں کہ یہ کلر اسٹریس پر اچھے لگیں گے یا نہیں اچھے لگیں گے سوریس کلر پر تو اس لئے یہ بھی آسان رہتا ہے مشکل نہیں ہوتا اب یہ والا ڈیزائن دیکھیں سلیس کے پر نیک کی اوپر اور دامن کی اوپر یہ ڈیزائن بنایا گیا ہے جو کہ اچھا لگ رہا ہے اب یہ والا درمیان میں دامن کی بنایا ہے دامن کی شروع میں جہاں سے دامن شروع ہوتا ہے وہاں پر بنایا جاتا ہے لیکن انہوں نے اپنا یہ ڈیزائن اپنے میٹ میں بنایا ہے اور سلیس کے بھی میٹ بنایا ہے اور اس کے اندر تقریباً سارے ہی کلر جوز کیے ہیں جو کہ اچھے لگ رہے ہیں اب یہ والا ڈیزائن اس کو آپ بنا سکتی ہیں اپنے دامن کے پر بازو کے پر جہاں پر آپ کو اچھا لگیں وہاں پر آپ بنا سکتی ہیں بہت باریکی کے ساتھ بنایا گیا ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے اب یہ والا جو آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ والا جو ہے یہ ہین ان برائیڈی نہیں ہے یہ مشینی ورک ہے جو مارکیٹ میں مشینی ورک ہو جاتے ہیں یہ وہ والا ہے اگر آپ کے پاس گھر میں ہے اس طرح کی مشین داؤگ گھر میں بھی یہ کام کر سکتی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے جس کے پاس موٹرائزر مشین ہے وہ یہ کام کر سکتی ہیں اب یہ والا دیکھیں یہ کٹ ورک دیزائن ہے اپنے ڈپٹے کی اوپر اور دامن کی اوپر کٹ ورک کیا گیا ہے سلیپس کی اوپر اس طرح سے کشمیری ورک کیا ہے جو کہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اب یہ والا دیکھیں جس کو بسند ہے کہ ہر بہت بات ہے کہ ہر کسی کی اپنی چوئس ہوتی ہے اب کچھ لوگوں کو اس طرح کی اگر بسند ہیں تو وہ اس ڈیزائن کو بنا سکتی ہیں اب یہ والا دیکھیں یہ سندھی ورک ٹائپ کا کڑھائی کی گئی ہے بلیک کی اوپر ہے اور بلیک کی اوپر یہ دیکھیں بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے پہلے اس کے درمیان نیک ہے جو درمیان میں ہیں شیشے لگے ہوئے ہیں آپ چاہے جو شیشے لیس بھی لگا سکتی ہیں اسی یہاں پر شیشوں کی جگہ پر چاہے تو شیشے بھی لگا سکتی ہیں یہ آپ کے اپنی چوائس ہے جس طرح سے آپ کو اس دن لگے جس طرح آپ چاہے اس طرح سے لگا سکتی ہیں یہ کوئی شیشے لیس بھی آرام سے مرکیٹ کے اندر مل جاتی ہے آپ وہ بھی لگا سکتی ہیں جن کو اگر یہ شیشے لگانے میں کافی ٹائم لگتا ہے اب یہاں دیکھیں یہ دامن کی اوپر اس طرح سے فل یعنی شرٹ کی اوپر ہے لائف سی انڈوائی ڈی ہے لیکن ہے فل شرٹ کی اوپر اس طرح لائننگ کے ساتھ بھی انڈوائی ڈی ہے نیچے پیجز بھی بنائیں گے ہیں اب یہاں دامن کی اوپر ہے اور دامن کی برسر فلاور سکت ساتھ دیزائن کیا ہے جو کہ یہ بھی اچھا لگ رہا ہے اور جو بھی میرے ویڈی کو ریکھ رہے ہیں پی ڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب چینل کو کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں اچھا چھے ویڈیوز اور مجیرل ملتے رہیں اچھا چھے ویوز اب یہاں دیکھیں یہاں بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور یہاں جو انڈوائی ڈی ہے یہ کرنے میں بھی ایزی ہے اور دیکھنے میں بھی دیکھیں بہت کمال کی لگ رہی ہے یقیناً یہ والے دریس آپ کو یقین پسند آیا ہوگا مجھا بھی یہ لاسٹ والے دو جو دریس ہیں ان کے ڈیزائن بہت زیادہ پسند آئے ہیں اب یہ بلیک کی اوپر اس طرح سے جو دیکھیں میرے کو لائٹ سی اتنی کوئی زیادہ ہے بھی نہیں ہے اور دیکھتے رہیں میری اس طرح یہ اچھا چھے ویڈیوز اللہ حافظ